انہوں نے عدلیہ پہ یا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہو یہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور اس دفعہ یہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کے پہلے باہر سے حملہ کیا اس دفعہ یہ اندر سے حملہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس آنی ترمیم کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں بدترین مثال قائم کی کہ پارلیمنٹرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے نکاپوشوں نے گرفتار کیا گرفتار لفظ شاید غلط ہے ابدکت کیا اغوا کیا ہمارے ایمینیز اٹھائے گئے ان کو حراسہ کیا گیا ان کی خواتین کو اٹھایا گیا ان کے بچوں کو اٹھایا گیا ان کے کاروبار جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش نہیں ابھی کل پارلیمنٹ لوجس کی اندر ایک ایمینیز جو صاحب ہے ان کی فیملی کو حراسہ کیا جا رہا تھا اور اپوزیشن لیڈر اور ہم ایمینیز اور چند وکلا جا کے ان کو وہاں سے کل جو ہے ایسی کہنا چاہیے کہ ہم ریسکیو کر کے لے کے آئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کو پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو آپ نے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے اگر آپ ترامین کی اندر ججوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے پر بھیجنا چاہتے ہیں تو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ آپ ان چھے ججوں کو سزا دینا چاہتے ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا پاکستانی سمجھتے ہیں کہ میاں والی کے جج نے خط لکھا تھا سرگودہ کے جج نے خط لکھا تھا یہ آپ ان کو صلاح دینا چاہتے ہیں تو عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈراما رچایا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو پاپٹ بے لے جا رہے ہیں یہ فروٹ فول نہیں ہوں گے لوگ اس کو الاؤ نہیں کریں گے ہم جو کھڑے ہیں ہم صرف یہ پی ٹی آئے کے لیے نہیں ہے آئین کے تحافظ کے لیے کھڑے ہیں اس کے لیے تمام پولٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کھڑے ہیں اور ہر وہ کوشش ہم کریں گے جس سے پاکستان کے آئین کا تحافظ کریں گے اور ہم عدلیہ کے تحافظ کے لیے آخری حد تک جائے گے آج میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا آٹھویں بے نتیجہ اجلاس مخصوص نشستوں کے حوالے سے نکلا جتنی ڈس آنسٹی آہ الیکشن کمیشن میں نظر آ رہی ہے اس کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ان پہ آرٹیکل سے بھی لگ سکتا ہے اور لگانا چاہیے ریاست کو ہم تو آلیڈی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور پورے الیکشن کمیشن کو ان کو مصطفی ہو جانا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ بیٹ کے فیصلے سے لے کے آٹھ فروری کے الیکشن تک اس کے بعد مخصوص نشستوں تک اور پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے کس طریقے سے ری کاؤنٹنگز کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن کمیشن بقیدہ طور پر پارٹی بن گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو انتشار ہے پاکستان کی سیاست میں اس انتشار کا موجب بنیاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے اسی لیے ہم دوبارہ آج دیمان کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور تمام ممبران کو فوری مصطفی ہو جانا چاہیے اور ریاست کو انشور کرنا چاہیے ورنہ عوام اپنا فیصلہ ضرور کریں گے اور جب عوام فیصلہ کریں گے تو میرے خیال میں اس دن سے سب کو ڈرنا بھی چاہیے اور بچنا بھی چاہیے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر آج بہت ضروری ہے اس کے بعد شبلی بھائی جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے اور وہ ایک کل کا اعتجاج راول پنڈی ہم جلسہ کرنا چاہتے تھے مگر یہ ہمیشہ کی طرح چاہتے ہیں کہ ہمیں شہروں کے اندر جلسہ نہ کرنے دیا جائے اور ہمیشہ اٹھا کے ہمیں ایسی جگہ پہ پھینکا جاتا ہے نو سیز دے کے اور لوگوں کے سامنے ایک فیس سیونگ کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو نو سیز دیا نو سیز دیتے ہیں ساتھ راستے بند کرتے ہیں ساتھ کنٹینر لگاتے ہیں ساتھ ہر جلے کے اندر ڈیٹینشن آرڈرز جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں ہمارے بندے گرفتار کیے جاتے ہیں ہمارے راستے روکے جاتے ہیں بندوں کو مارا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ سیکیورٹی بھنا چاہے ایک رات پہلے وہ ہر جلے میں ہر جگہ پہ وہی بہودگی اور بے شرمی جو ہے وہ کرتے ہیں جو ان کا شہوارہ ہے ٹائم جو ہے وہ ہمیں ایسا دیں گے کہ دو بجے دنیا دا کیڑا جلسہ دو بجے شروع ہو کہ پنج بجے چھے بجے ختم ہو جانا ہے مگر یہ پس کرتے ہیں اور پھر پولیس انٹرفیر کرتی رہتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجانی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہمارے ساتھ لاہور میں کیا ہوا اور سنجانی میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قائد نے انتشار سے بچنے کے لیے کسی بھی قسم کی بدمنی سے بچنے کے لیے پاکستان کے نام پہ انہوں نے یہ ریلیکسیشن گورنمنٹ کو دی کہ ہم اپنی ڈیٹس جو ہے وہ چینج کرتے ہیں مگر اس کے باوجود جب ڈیٹ چینج کی تو جو رویہ تھا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سو اب ہم لیاقت باغ راول پنڈی کل احتجاج کر رہے ہیں بہتر یہی ہوتا کہ یہ لیاقت باغ کا انہوں سے ایشو کر دیتے نہیں کیا کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر ایک ایک بچہ بزرگ خواتین پورے چپے چپے سے پاکستان کے لیاقت باغ پہنچیں گے اور وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے احتجاج کریں گے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہمارا آئینی حق زبردستی طاقت سے بدماشی سے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے اور یہ احتجاج عدلیہ کی آزادی ان کے تحفظ آئین کے تحفظ اور روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ سکے گا سب مہنگائی کا شکار ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے آئینی طرح مین کی بات کی اور میں اس پر بات ختم کروں گا کہ جو بھی ملک لوٹنے والوں کو تحفظ دے گا